اسلام علیکم اور مرحبا بیٹھو آن ایڈر ویڈیو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم کمپیریزن کریں گے سپین اور پورتگال کا سپین اور پورتگال جیسا کہ آپ کو علم ہے دونے ہی شنجن کنٹری ہے تو اس کو ہم کمپیریزن کریں گے کہ ان میں سے پیپر کونسا ملک سب سے زیادہ دیتا ہے اور کتنی جلدی دیتا ہے اور سیکنڈلی اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہاں پہ اگر آپ جوب کرتے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں تو آپ کتنا ارن کر سکتے ہیں پر منت تو یہ تمام ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے ون بائی ون جو ہے ڈسکس کریں گے تو اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھتے ہیں تو آپ یہ تمام ڈیٹیل جان سکیں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں چونکہ اسی چینل کے اوپر آپ کو لیٹسٹ جوب ویزا ایمیگریشن اور سٹڈی ابرارڈ کی انفرمیشن ملتی رہے گی ناظرین جیسا کہ آپ کو علم ہے سپین اور پورتغال دونوں شینجن کنٹری ہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے حاصل رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پاکستان انڈیا یہاں سے جو زیادہ لوگ ہیں وہ سپین کے اندر جاتے ہیں پورتغال میں بھی جاتے ہیں بٹ زیادہ جو ہے وہ سپین کے اندر جاتے ہیں ایک ٹائم تھا جب سپین بہت زیادہ آئیڈیل ہوتا تھا ابھی بھی پورتغال اور سپین ہی پورے یورپ میں سب سے زیادہ آئیڈیل ہے پیپرز دینے کے حوالے سے وہاں پہ ریزیڈنسی جو ہے جلدی حاصل کرنے کے حوالے سے تو اگر ہم سپین کی بات کریں تو یہاں پہ جب آپ لینڈ کر جاتے ہیں سپین کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ایک ایسا آدمی تلاش کرنا ہوتا ہے جس کا اپنا ذاتی وہاں پہ گھر ہو جس کا اپنا ذاتی گھر ہوگا تو وہ آپ کو وہاں پہ ریجسٹریشن کروائے گا ریجسٹریشن کے بعد ریجسٹریشن ہوتا ہے ان کے امیگریشن میں کہ یہ بندہ یہاں پہ آ چکا ہے تو باقی اس کے تمام ایٹر اس کے مطابق چلیں گے بٹ اس ٹائم کے اوپر آپ کو سپین کے اندر جو ہے وہ ورک آلاوڈ نہیں ہوتا اور دوسرا اسی بات کو اگر ہم کمپیر کریں پورتگال میں تو پورتگال میں آپ جیسے وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو اگر وہاں پہ اسی طرح ریجسٹریشن آپ کی وہاں پہ ہو جاتی ہے آپ کی فائل لاک ہو جاتی ہے تو آپ کو دا نیکس ڈی آپ کام کر سکتے ہیں جو کہ قانونی طور پہ اجازت ہے جبکہ سپین میں آپ کو اجازت نہیں ہوتی سپین میں پھر آپ کو یہ دیسی لوگوں کے ساتھ مطلب الیگلی آپ نے کسی نہ کسی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے اچھا اب سیکنڈ پوائنٹ ہے اگر سپین میں جب آپ کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے تو افٹر ٹوئیئرز آپ نے جو ہے نا وہاں پہ اپنے جو ادر پیپرز جو ہیں وہ اس کے اندر پوٹ کرنے ہوتے ہیں مطلب آپ نے کانٹیکٹ لینا ہے جوب کا تو وہ آپ نے جوب کے حوالے سے جب آپ نے کانٹیکٹ لینا ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو آپ سے دس دس بارہ بارزار جو یورو ہے وہ آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو پرتگال کے اندر بھی آپ کو ایسے مل جاتے ہیں بٹ موسٹلی آپ کو وہاں پہ جوب بھی مل جاتی ہے جوب تو آپ کو سپین میں بھی مل سکتی ہے لیکن ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ مجورٹی کہاں پہ ہے تو پرتگال کے اندر آپ کو جوب زیادہ مل جاتی ہے سپین کی نسبت تو سپین کے اندر آپ کو ایکسٹرا پی کرنا پڑتا ہے چونکہ یہاں پہ پاکستانی انڈین زیادہ ہے تو انہوں نے یہ بقیادہ ایک بزنس ہی بنایا ہوا ہے وہ آپ سے جو ہے کانٹریکٹ کے اگینسٹ جو ہے اچھی خاصی اماؤنٹ لیتے ہیں تو مطلب آپ کے یہ چار پانچ سال جو ہے سپین کے اندر ویسٹ ہو جاتے ہیں جبکہ پرتگال کے اندر آپ افٹر ٹوئیئرز ابھی تو خیر وہ کوئی ایٹین منس پہ آ گیا ہے بٹ اس کو میکسیمم بھی کریں تو افٹر ٹوئیئرز جو ہے آپ وہاں پہ پی آر جو ہے لے لیتے ہیں تو یہ دو کمپیریزن ہے تیسرا گرہم بات کریں جوب اپرچونٹیز کی تو پرتگال جو ہے وہاں پہ سیلری جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہے سپین کے اندر جو سیلری ہے وہ زیادہ ہے پرتگال میں اگر آپ سات سو آٹھ سو کمارے ہیں لیکن ابھی پرتگال نے پرتگال کی گورنمنٹ نے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے جو منیمم ویڈ جو ہے منیمم سیلری جو ہے پرمنت وہ انہوں نے سات سو ساٹھ ہی یورو کر دی ہے جبکہ سپین جو ہے سپین کے اندر آپ کو سیلری تھوڑی زیادہ مل جاتی ہے دو سو تین سو چار سو چار سو پانچ سو کی حد تک بھی ایون آپ زیادہ جا سکتے ہیں یوروز میں تو نارملی اگر ہم ان کا جو سیلری سٹریم دیکھیں تو پرتگال کے اندر آٹھ سو سے ہزار گیارہ سو بارہ سو میکسیمم ہے اور منیمم آٹھ سو ہے اور اگر ہم سپین کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو ہزار سے لے کے بارہ سو چودہ سو پندرہ سو تک جو ہے آرام سے جو آپ مل جاتی ہے تو اگر ہم ان تین پوائنٹس کو صرف مدے نظر رکھیں کیونکہ اس میں جو پاکستانی اور انڈین جا رہے ہوتے ہیں ان کا جو مین کنسان ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ہوتا ہے وہاں کے پیپر حاصل کرنا تو پیپر جو ہے آپ کو وہ ملتے ہیں پرتگال سے پہلے اور سیکنڈلی اب جلدی آپ کو چکے وہاں سے مل جاتے ہیں پرتگال میں دوسرا فیدہ یہ بھی ہے کہ آپ وہاں پہ جس دن آپ کے فائل لوگ ہوتی ہے نیکس ڈے آپ لیگلی کام کر سکتے ہیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے جبکہ سپین میں جو ہے آپ کو وہ ٹائم ایسے گزارنا پڑتا ہے لیگل کسی نہ کسی کے پاس کام کرنا پڑتا ہے تو اگر دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو میرے خیال میں پرتگال جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو اگر آپ پرتگال کے اندر جاتے ہیں قانونی طریقہ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو پرتگال کے اندر جو بھی مل سکتی ہے اور آپ کو وہاں پہ پیپر بھی زیادہ جلدی مل سکتے ہیں اور دونوں ہی شینجن کنٹری ہیں یہ سپین بھی اور پرتگال بھی تو جب آپ کے پاس پیپر رہ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس پورا یورپ ہے پورے شینجن کنٹریز ہیں تو آپ جہاں پہ بھی جا کے کام کرنا چاہے رہنا چاہے سیٹل ہونا چاہے وہاں پہ رہ سکتے ہیں پرتگال میں ایک اور فیدہ ہے یہاں پہ انگلیش بھی بولی جاتی ہے تو مطلب انگلیش کمپیریزن اگر کریں تو پرتگال میں آپ کو وہاں کی لوکل لینگویج نہ بھی آتی ہو تو آپ کا کام چل جائے گا سپین میں آپ کو ان کی لوکل لینگویج وہ سیکھنی پڑے گی وہاں پہ زیادہ انگلیش نہیں بولی جاتی پرتگال میں آپ کو یہ بینیفٹ موجود ہے تو مجھے مہد ہے اس ویڈیو نے آپ کو کافی ہلپ کیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیتا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ